رجب بڑھ صاحب جنہوں نے کربلا جا کے اپنے بغیرت ہونے کا سو فیصد ثبوت دیا وہاں بھی جا کے وہ اپنی ماں سے اپنی جوان بہن سے ماشاءاللہ حضرت کو ملوارے ہیں ایک ہوتل روم ملے جا کے یہ کربلا کوئی آپ کی ڈیلی فیملی ولوگنگ کی جگہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ کربلا اس طرح کے اختلاف کی جگہ ہے استقفراللہ ربی واتوب ہوئی لائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مؤمنین کو جا علی مدد و السلام علیکم ورحمت اللہ و برکات سامین محتشم دیفرینٹلی آپ ہمارا ویڈیو ٹائٹل دیکھ چکے ہیں ایک انتخائی افسوسناق قسم کی ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے گوئے کہ میں اس ٹاپک پر کبھی ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہا تھا یہ ولوگنگ وغیرہ ڈیلی جو پاکستان میں ایک انتہائی گھٹیا بے غیرتی کا وائرس آیا ہوئے فیملی ولوگنگ اپنے گھر کی خواتین کو دنیا کے سامنے جا کے شو اپ کرنا کہ ہم بڑے وہ موڈرن قسم کے لوگ ہیں عجیب و غریب قسم کی فیلوسفی پیش کرنا میں نے نہ کبھی اس کے رد پر کوئی ویڈیو بنائی ہے نہ مجھو بنانے کی ضرورت کیونکہ ہمارا کام ہے الحمدللہ دشمنان اہلِ بیعت کو ایکسپوز کرنا لیکن ایک مشہور زمانہ ولوگر ہے رجب بٹ ان کی جب فیملی ولوگنگ میں نے یہ دیکھا کہ دشتہ نینبا تک پہنچ چکی ہے تو لٹرلی مجھے انتہائی افسوس ہوا کیونکہ بھائی آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں کم از کم میں اتنا کنگا کہ پاکستان تک محدود رہیں کیونکہ آپ لوگ انہیں بغیرتی کرنے سے تو باز آنا نہیں ہے جو ایک بلکل سیری سرلسی بات ہے تو میں اتنا کہتا ہوں کہ پاکستان تک محدود رہیں آپ کو پتا بھی ہے کہ دشتہ نینبا میں ہوا کیا کیا جو وہاں پہ جا کے آپ یہ حرکتیں کرواریں وہ ذرا آپ کلپ دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعلیم ہم ذرا وضاحت کرتے ہیں یہ ہوا کیا ہے وہاں انشاءاللہ تک سلام علیکم ریفرینٹلی آپ نے وہ کلپ دیکھ لیا ہوگا انتہائی افسوس کا مرحلہ ہے خدا کے قسم کے اب کربلا بھی ان چیزوں سے بریوزمہ نہیں ہے اور جسے لے کے جا رہے ہیں بغیرہ علامہ صاحب وہ ماشاءاللہ اتنی پہنچوئی ہستی ہیں کہ انہیں ماشاءاللہ سے اردو پڑھنا بھی نہیں آتی اتنی پہنچوئی ہستی ہیں وہ سبحان اللہ جس جاہل عاظم کو اوپر سے دیکھ کے اردو عبارت صحیح نہ پڑھنا ہے وہ علامہ صاحب ہوئے ہوئے ہیں اور مہاں جی وہ حالی میں ہم نے ان کے اوپر جب ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں تو اس میں دیفنیٹلی پھر مخالفت بھی بہت زیادہ ہوئی ہے کہ شاید یہ کیا بات ہوئی ہے اب آپ نے ان کے خلاف بھی شروع کر دیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی ان کے خلاف سے کیا مطلب ہے تمہارا جب غیر معصوم کی تخلید حرام ہے تو حرام ہے وہ کوئی بھی ہے خیر تو بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ یہ بندہ یہ مولوی عاصف رضا الوی اسے علوی کہنے کا تو دل نہیں کرتا یہ ایسا ملعون قسم کا بندہ ہے مجھے لٹرلی میں بارہا اپنی ویڈیوز میں کہا جکا ہوں ان دنوں پہ بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اس کے دفاع پہ ویڈیوز بنایا کرتا تھا اور الغرس کہ اس نے اپنی نجس تنیت مجھ سے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اگر یہ اپنا پہلے شو کرتا تھا تو میں کبھی بھی اس بدباتین انسان کے لخواست سے کوئی دفاعی قدم نہ اٹھاتا نہ اس کے دفاع پہ کوئی ویڈیو بناتا خیر اس کا تو کام ہی یہی ہے کبھی کربلا جائے گا تو وہ پاکستان شو بیس کے کوئی ایکٹرس ہے سادیا امام اس کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کی تصویریں بھی موجود ہیں لا حول ولا قوة صلی اللہ بللہ اور کہنے کو یہ اربعین واک پہ گئے ہیں اور وہاں شو بیس سٹارز کے ساتھ بقاعدہ دیورنگ واک تصویریں کھجوائی جا رہی ہیں خیر کبھی اس کے ساتھ تصویریں اور سامین کبھی ماشاءاللہ رجب بٹ صاحب جنہوں نے کربلا جا کے اپنے بغیرت ہونے کا سو فیصد ثبوت دی ہے وہاں بھی جا کے وہ اپنی ماں سے اپنی جوان بہن سے ماشاءاللہ حضرت کو ملوارے ہیں ایک ہوتل روم ملے جا کے یہ کربلا کوئی آپ کی ڈیلی فیملی ولوگنگ کی جگہ ہے نعوذ باللہ من ظالک کہ کربلا اس طرح کے اختلاط کی جگہ ہے استغفراللہ ربی واتوب ہوئی لے اپنی یہ ہر دھرمیاں اپنی یہ بغیرتیاں پاکستان چھوڑ کے آنی تھی خیر اول تو دل تو ہمارا یہ جاتا ہے کہ ان جیسے خناسوں کو پاکستان میں بھی یہ نہ کرنے دیں کیونکہ اس نے ایک نیا ہی سسٹم نکال لیا بھائی یا تو ڈیلی ولوگنگ کرو یا پھر ازاداری امام حسین کے مراسی انجام دو شیعت کی شین کا پتہ نہیں اور اپنے آپ میں بہت بڑے پاورفل بنے پھرتے ہیں کہ ہم تجھ بڑے مومن ہیں بڑے ازادار ہیں میں کہتا ہوں کم از کم ایک کتاب ہی پڑھ لی ہوتی رسوم محرم کے لیخواستے رسوم ازاداری کے لیخواستے سیجد حسن حسینی شرازی شہید رضوان اللہ علیہ کے کتاب شاعر الحسینی اور کوئی نہ صحیح تو یہی کتاب بھی پڑھ لی ہوتی کم اکل موت تو آتی خیر عزیزان محترم اب جن کی تصفیروں کی پپیاں لے لے کہ مولوی یاصف رضا علوی صاحب اپنے گزارے کرتے ہیں اور جن کی مجلس راٹ کر ممبر سے پڑھتے ہیں یہ چیلنج ہے میرا کھلا کھلا چیلنج ہے میں وہ کلپس بقاعدہ اس کی مجلسوں کے اور مرہوم ناصر عباس کی مجالس کے بقاعدہ کلپس ایک جگہ لگا کر دکھا سکتا ہوں کہ پہلے ناصر عباس صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں چاہے فضائل چاہے مسائل سیم ایس ڈیٹو یہ بندہ وہی کاپی کر رہا ہے میمبر پہ اس کی اپنی ریسرچ بلکل زیرو ہے یہ ملون بلکل جاہل قسم کا بندہ ہے پرلے درزے کا جاہل ہے تو اسی ناصر عباس کی عبارات اب ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اب اللہ جانے ہیں ناصر عباس کو بھی اس میں انہوں نے اسی بات کی طرف صفحہ نمبر اکتیس پر اشارہ کیا کہ کچھ لوگوں کا مذہب شیعہ ہے کچھ لوگوں کا پیشہ شیعہ ہے علی بدماشوں کا امام نہیں اگر بدماشی کرنی ہے تو کسی بدماش کو امام بناو اللہ اکبر یہ جوان لڑکیوں کے ساتھ کربلا میں ہوتیل رومز میں جا کے اختلاعات کرنا اور یہ سارے جو بدماشی کے چکر ہیں یہ آپ جن کی مولوی آسیو رضا خان بریلوی صاحب آپ جن کی مجالس کو رٹے مار مار کے ممبر سے بقادہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی کتاب کی عبارت ہے میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا اب اللہ جانے حضرت کو یہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے کہ نہیں ممبر سے آ جا کے ڈرامے لگانا شروع کر دیتے ہیں آتے رہتا ہے کچھ نہیں اور اپنے ہم بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں خیر اور مزے کی بات تو یہ ہے سامین کے کئی دفعہ ناصر عباس مرخوم کی الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اور لہجہ بھی ان کی کاپی کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں لیکن حضرت کو ماشاءاللہ جملے کی ڈیلیوری بڑی اچھی آتی ہے بنی و میہ والی حرکتیں کہ علم و قرآن و حدیث نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن خطابت میں سارا زور لگایا ہوا ہے جو جتنا اچھا خطیب جو جتنی اچھی چیخیں مارت ہے اس کی اتنی اچھی مدیس جاتی ہے سبحان اللہ مناظرے میں کبھی نظر نہیں آنا اور وہاں میں جوان بچیوں کے ساتھ جا کے اختلاعات کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور ویسے ہی وہ ماشاءاللہ جو کربلا جا کے بھی اپنی میرے موں سے سنتا پیش کرنے سے باز نہیں آئے خیر تو یہ ناصر عباس صاحب کی دوسری عبارت کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے یہ جو کاپی پیسٹ مار کے علامے بنے ہیں ان کے بارے میں ان کی حیثیت کیا ہے یہ تحفت الوائزین میرے پاس محرور ہے یہ دیکھو والے دے 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 ترے کڑا کے اکڑاں گا سفر نمبر اکتالیس پر وہ واضح کہتے ہیں مجلس سومن میں کہ ہم مولوی صاحبان کو بھی بس اتنا مانتے ہیں کہ اگر وہ مسئلے بتائے تو ساتھ میں یہ بھی بتائے کہ کس معصوم کا فرمان ہے کیونکہ متقلم کے بدلنے سے کلام کی حیثیت بدل جاتی ہے جیسے ہی متقلم تبدیل ہوا ویسے ہی حیثیت کلام بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور آگے انہوں نے کئی ایک مثالیں دے کہ اس بات کو واضح کیا ہے الحمدللہ سامین یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ ہم کلام کی وجہ سے ہر خطیب اور ذاکر کی عزت کرتے ہیں ہمیں بحث متقلم میں نہیں ہمیں کلام میں ہوتی ہے کوئی ٹھیک بات کرے گا سر آنکھوں پہ کوئی آل محمد کے معاملے میں بھکواز کرے گا اس کی آنکھیں نکال لیں گے سمپل اس دائٹھ خیر اب فیصلہ یہ آپ کو کرنا ہے کیا کربلا اس طرح کی ڈیلی ولوگنگز کی جگہ ہے نعوذ باللہ من ذالک سمہ نعوذ باللہ اور کیا اس طرح کے بدبخت لانتیوں کو ممبر حسین پہ آنے کی اجازت دینی شاہیے مزید اصلاح آپ نے کرنا ہے میرا کام ہے صرف آپ لوگوں تک حق پہنچانا ہے کچھ سنتا ہے تھا بھی بسم اللہ نہیں سنتا تو بھی بسم اللہ مجھے اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں ان کی طرح عوام کی نہیں میں امام کی خوشن ہوتی چاہتا ہوں والحمدللہ مجھے اس کو فکہ آپ و дома شنون شنب شنب خوشن خوشن ق ب– گ گ موسیقی